مطالعہ پاکستان برائے جماعت نہم فہرست باب نمبر انوانات صفحہ نمبر 1. پاکستان کی نظریاتی احساس 2. پاکستان کا قیام 3. زمین اور ماحول 4. تاریخ پاکستان حصہ اول باب سون زمین اور ماحول 4. لینڈ اینڈ انوائرمنٹ 5. تدریسی مقاصد اس باب کے مطالعہ کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ پاکستان کے محلے وقوع کی اہمیت سے واقفیت حاصل کر سکیں پاکستان کے پہاڑی سلسلوں سطح مرتفع اور میدانوں کی وضاحت کر سکیں مختلف موسموں اور علاقوں میں درجہ حرارت اور بارش کے حالات کے بارے میں واقفیت حاصل کر سکیں پاکستان کی آب و ہوا کے انسانی زندگی پر اثرات بیان کر سکیں پاکستان کے گلیشر اور دریاؤں کے نظام کو سمجھ سکیں جنگلات اور جنگلی حیات کی اہمیت کو بیان کر سکیں پاکستان کے اہم قدرتی خطوں کے مسائل سے اگاہی حاصل کر سکیں اہم محولیاتی خطرات اور ان کے حل کی نشاندہی کر سکیں پانی، زمین، نبتات اور جنگلی حیات کو بچانے میں درپیش مشکلات کی نشاندہی کر سکیں پاکستان کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کا کل رقبہ سات لاکھ چھانوے ہزار چھانوے مربع کلومیٹر ہے پاکستان برعظم ایشیا کے جنوب میں واقع ہے جو ذرخیز زمین، بلند پہاڑوں، دریاؤں اور خوبصورت وادیوں کا ملک ہے پاکستان ایک وسیع اوریز ملک ہے جو جنوب میں بہیرہ عرب کے ساحلوں اور دریائے سندھ کے ڈلٹائی میدان سے شمال کے بلندوں بالا پہاڑی سلسلوں تک پھیلا ہوا ہے مشرقی اور جنوبی حصہ دریائی میدانوں سے گھرا ہوا ہے جبکہ مغربی اور شمالی حصہ کئی پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے درجہ حرارت کی بنیاد پر یہاں ایسے بھی علاقے ہیں جہاں سارا سال گرمی رہتی ہے اور ایسے بھی علاقے ہیں جہاں سارا سال سردی رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی آب و ہوا میں موسمی فرق بہت نمائی ہے یہاں کے میدان ذرخیص اور بھرپور پیداوار کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں یہاں قریبا ہر قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں جو ذائقے کے لحاظ سے دنیا کے بہترین پھلوں میں شمار ہوتے ہیں پاکستان اس لحاظ سے ایک خوشکسمت ملک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک موضوع طبی ماحول سے نوازا ہے طبی ماحول کسی ملک کے رہنے والوں کی معاشی، معاشرتی، سماجی اور دوسری سرگرمیوں پر گہرہ اثر ڈالتا ہے طبی ماحول سے مراد ہم محلے وقوع، طبعی خد و خال اور آب و ہوا وغیرہ لیتے ہیں پاکستان کا محلے وقوع پاکستان ساڑھے تئیس درجے سے سنتیس درجے ارز بلد شمالی اور اکسٹھ درجے سے ستتر درجے طول بلد مشرق کے درمیان پھیلا ہوا ہے اس کی مشرقی سرحد بارت، شمالی سرحد چین اور مغربی سرحد افغانستان اور ایران سے ملتی ہے پاکستان کے جنوب میں بہیرہ عرب واقعہ ہے محلے وقوع کی اہمیت پاکستان کو اپنے محلے وقوع کے لحاظ سے نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا میں خصوصی اہمیت حاصل ہے پاکستان مشرق اور مغرب کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ ہے درجزیل نقاط پاکستان کے محلے وقوع کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں ہمارے مشرق میں بھارت کا ملک ہے جو آبادی میں چین کے بعد دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے بھارت ایک ذریعی اور سنتی ملک ہونے کے علاوہ ایک ایٹمی طاقت بھی ہے ازادی کے بعد سے ہمارے تعلقات اس سے اچھے نہیں رہے ان دونوں ممالک کے درمیان اب تک تین جنگیں ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے اس قطعے میں امن نہ ہونے کے باعث ترقی نہیں ہو سکی پاکستان اور بھارت اپنے دفاع کے لیے اپنی آمدن کا زیادہ سے زیادہ حصہ جنگی ہتھیاروں پر خرچ کر رہے ہیں دونوں ممالک ایٹمی ہتھیاروں اور میزائل کی دوڑ میں بہت آگے نکل چکے ہیں اور اگر اب جنگ ہوتی ہے تو پھر مکمل تباہی ہوگی اور کسی کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا پاکستان اور بھارت کے درمیان خراب تعلقات کی سب سے بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہے اگر بھارت ہٹ دھرمی چھوڑ دے اور دونوں ممالک کشمیر کا مسئلہ باہمی گفت و شنید سے حل کر لیں تو یہ پورے جنوبی ایشیا کے خطے کے لیے امن و خوشحالی کا باعث ہوگا پاکستان کے شمال مغرب کی جانب افغانستان واقع ہے افغانستان کے ساتھ ملحقہ سرحد کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں پاکستان کے محلے وقوع کا نقشہ بھارت افغانستان ایران چین بحیرہ عرب گلگت بلتستان جمہو کشمیر متنازہ علاقہ خیبر پختونخہ پشاور پنجاب اسلام آباد لاہور سندھ کراچی لوجستان کوئٹا گوادر شمال مغرب میں وستی ایشیای ممالک کازکستان ازبکستان تاجکستان ترکمانستان اور کرغزستان بھی ہیں یہ سب ممالک سمندر سے بہت دور ہیں اور ان کا اپنا کوئی ساحل نہیں لہٰذا ان کو سمندر تک پہنچنے کے لیے پاکستان کی سرزمین سے گزرنا پڑتا ہے وستی ایشیای ممالک تیل اور گیس کی پیداوار کے اعتبار سے دنیا بھر میں مشہور ہیں ذریعی لحاظ سے بھی ان کا شمار زیادہ پیداوار کے علاقوں میں ہوتا ہے ان کی کل عبادی پاکستان سے بھی کم ہے مگر رقبے کے لحاظ سے ہم سے چھے گناہ بڑے ہیں پاکستان کے ان اسلامی ریاستوں سے مذہبی ثقافتی اور تجارتی تعلقات قائم ہیں اگر ان ممالک کو موٹروے کے ذریعے پاکستان سے ملا دیا جائے تو پاکستان کو بڑا فائدہ ہوگا اور تعلقات میں مزید اضافہ ہوگا پاکستان کے شمال میں چین واقع ہے جو دنیا کے نقشے پر ایک اہم معاشی طاقت بن کر ابر رہا ہے شہرہ ریشم پاکستان اور چین کو ملاتی ہے یہ سڑک پاکستان اور چین نے مل کر بنائی ہے دونوں ممالک کے مابین بہت اچھے تعلقات ہیں چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور پاکستان بھی چین کی دوستی پر فخر کرتا ہے پاکستان میں کئی ترقیاتی منصوبے چین کے مدد سے چل رہے ہیں دفاعی طور پر بھی چین نے پاکستان کی ہمیشہ حمایت کی ہے پاک چین دوستی کی پاک چین دوستی بے مثال ہے پاکستان کے جنوب میں بہیرہ عرب واقع ہے جو بہر ہند کا حصہ ہے مغرب اور مشرق کے درمیان تجارت زیادہ تر بہر ہند کے راستے سے ہوتی ہے اس لحاظ سے ایک اہم تجارتی شہرہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کو بہت اہمیت حاصل ہے پاکستان بہیرہ عرب کے راستے خلیج فارس اور ملحقہ مسلم ممالک ایران کویت عراق سعودی عرب قطر بہرین عمان اور عرب عمارات سے ملا ہوا ہے یہ تمام خلیجی ممالک تیل کی دولت سے مالا مال ہیں خلیج فارس کی اہمیت کی بنا پر بہر ہند ہمیشہ سے بڑی طاقتوں کے درمیان توجہ کا مرکز رہا ہے کراچی پورٹ قاسم اور گوادر پاکستان کی اہم مندر گاہیں ہیں بہر ہند کے راستے ہمارے ملک کے تعلقات کئی دیگر ممالک کے ساتھ بھی قائم ہیں ان میں جنوب مشرقی ایشیائی مسلم ممالک انڈونیشیا ملائشیا برونائی دار السلام جنوبی ایشیائی مسلم ممالک بنگلہ دیش مال دیب اور سیری لنکہ شامل ہیں پاکستان کے طبعی خد و خال فیزیکل فیچرز آف پاکستان طبعی خد و خال کے لحاظ سے پاکستان کو تین بڑے حصو میں تقسیم کیا گیا ہے بی سطح مرتفع جیم میدان ان کی تفصیل درج زیل ہے بی پہاڑی سلسل خشکی کے اس بلند کتے کو پہاڑ کہتے ہیں جس کی سطح پتریلی ناہمبار ڈلواندار اور سطح سمندر سے بلند ہو پاکستان کے پہاڑی سلسلے مدرجہ زیل ہیں ایک شمالی پہاڑی سلسلے دو وستی پہاڑی سلسلے تین مغربی پہاڑی سلسلے ایک شمالی پہاڑی سلسلے یہ پہاڑی سلسلے پاکستان کے شمال میں واقع ہیں ان پہاڑوں کے وجود سے پاکستان کی شمالی سرحت کافی حد تک محفوظ ہے یہ پہاڑ بہیرہ عرب اور بہیرہ بنگال سے آنے والی ہواوں کو روکتے ہیں برف باری اور بارش کا موجب بنتے ہیں ان کی چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں جن سے ہمارے دریاؤں کو پورا سال پانی ملتا ہے ان پہاڑوں سے قیمتی لکڑی بھی حاصل کی جاتی ہے یہاں بہت سے صحت افضاء مقامات ہیں جہاں لوگ سیر و سیحت کے ترال چلاس اور گلگت وغیرہ مشہور ہیں یہ درج زیال پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہیں ایک زیالی حمالیا یا شوالک کی پہاڑیاں یہ پہاڑی سلسلہ دریائے سندھ کے مشرق میں ہے اور کوہ حمالیا کی جنوبی شاخ ہے جو شرکن غربن پھیلی ہوئی ہے اس کو شوالک کا پہاڑی سلسلہ بھی کہتے ہیں اس کی مشہور پہاڑیوں میں پبی کی پہاڑیاں ہیں جو ہزارہ اور مری کے جنوب میں واقع ہیں ان کا مغربی سلسلہ پاکستان میں جب کہ زیادہ تر حصہ بھارت میں واقع ہے کوہ حمالیا دو حمالیا سغیر کا پہاڑی سلسلہ حمالیا سغیر کا پہاڑی سلسلہ شوالک کی پہاڑیوں کے شمال اور ان کے متوازی مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا ہے پیر پنجال یہاں کا سب سے بلان پہاڑی سلسلہ ہے اس سلسلے کے مشہور صحت افضاء مقامات مری ایوبیا اور نتھیا گلی وغیرہ ہیں حمالیا سغیر کا یہ مختصر حصہ پاکستان میں اور باقی مقبوضہ کشمیر اور بھارت کے شمال میں واقع ہے تین حمالیا کبیر کا پہاڑی سلسلہ یہ دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں میں سے ایک ہے اور یہ سارا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے کشمیر کی خوبصورت وادی سلسلہ پیر پنجال اور حمالیا کبیر کے درمیان واقع ہے اس سلسلے میں بہت سے گلیشر پائے جاتے ہیں جن کے پگلنے سے دریا وجود میں آتے ہیں اس سلسلہ کی مشہور چوٹی نانگا پربت ہے چار کوہ کراکرم کا پہاڑی سلسلہ سلسلہ کوہ کراکرم کوہ ستانے حمالیا کے شمال میں کشمیر اور گلگت میں چین کی سرحت کے ساتھ ساتھ مغرب سے مشرق تک پھیلا ہوا ہے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی جس کو گوڈون آسٹن یا کیٹو کہتے ہیں اسی سلسلہ کوہ میں واقع جسے شہرہ کراکرم بھی کہتے ہیں اسی سلسلہ میں سے گزر کر درہ خنجراب کے راستے چین تک جاتی ہے کوہ کراکرم اور شہرہ ریشم پاکستان کے طبی خدوخال کا نقشہ کوہ ہمالیا کوہ کراکرم کوہ ہندو کش سطح مرتفع پوٹھوار کوہ سفید وزیرستان کی پہاڑیا کوہ توبہ کاکر کوہ سلمان راس کو کوہ چاغی کوہ کیر تھر سطح مرتفع بلوچستان ہمون مشخیل کوہ کوہ سیہان مکران کے وستی اور ساحلی پہاڑ بحیر عرب کوہ پب تھر چوہ چولستان کوہ ہندو کش کے جنوب میں چھوٹے چھوٹے پہاڑی سلسلے پھیلے ہوئے ہیں ان پہاڑوں کے درمیان درہ لواری ہے جو چترال اور پشاور کو ملاتا ہے اور سردیوں میں برف باری کے باعث بند رہتا ہے یہاں بنائی جانے والی سرنگ لواری ٹنل کے توسط سے چترال اور ملک کے دیگر حصوں کے درمیان پشاور کے ذریعے آمد و رفت کا سلسلہ سارا سال جاری رہتا ہے ان پہاڑی سلسلوں کے درمیان دریا سوات دریا پنچ کوڑا دریا کنڑ اور دریا چترال بہتے ہیں وادی سوات کے پہاڑ دو وستی پہاڑی سلسلے ایک کوہستان نمک یہ پہاڑی سلسلہ سطح مرتفع پوٹووار کے جنوب میں دریا جہلم اور دریا سندھ کے درمیان واقعے ہیں سکیسر اس سلسلے کا خوبصورت مقام ہے اس پہاڑی سلسلے میں نمک جبسم اور کوئلہ کے زخائر پائے جاتے ہیں دو کوہ سلیمان یہ پہاڑی سلسلہ دریائے گومل کے جنوب سے شمالا جنوبا شروع ہو کر پاکستان کے وسط تک جا پہنچتا ہے اس سلسلے کی سب سے بلند چوٹی تخت سلیمان ہے کوہ سلیمان کے جنوب اور دریائے سندھ کے مغرب میں کوہ کیر تھر کا پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا ہے یہ دریائے سندھ کے زیری میدان کے مغرب میں واقع ہے کم بلند اور خوشک پہاڑوں پر مشتمل ہے دریائے ہب اور لیاری کوہ کیر تھر سے وحیرہ عرب کی طرف بہتے ہیں تین مغرب پہاڑی سلسلے ایک کوہ سفید کا پہاڑی سلسلہ کوہ سفید دریائے کابل دریائے خیبر کوہ سفید کے شمال میں واقع ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک تاریخی گزرگاہ ہے کوہ سفید کے جنوب میں دریائے کرم بہتا ہے دو وزیرستان کی پہاڑیاں یہ پہاڑی سلسلہ دریائے کرم کے جنوب میں پاک افغان سرحد کے ساتھ شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے ان پہاڑیوں میں درہ ٹوچی اور درہ گمل واقع ہیں تین توبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ وزیرستان کی پہاڑیوں کے جنوب میں افغانستان سرحد کے ساتھ توبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ واقع ہے جو شمال مشرق سے جنوب مغرب چاغی اور راسکوہ کی پہاڑیاں پاکستان کے مغربی حصے میں افغان سرحد کے ساتھ چاغی کی پہاڑیاں واقع ہیں راسکوہ کی پہاڑیاں چاغی کی پہاڑیوں کے جنوب میں واقع ہیں پانچ سیحان کی پہاڑیاں سیحان کی پہاڑیاں سبہ بلوچستان میں راسکوہ کے جنوب میں واقع ہیں چھے بستی مکران کی پہاڑیاں یہ پہاڑیاں صوبہ بلوچستان میں واقع ہیں یہاں موسمی سرما سر ترین ہوتا ہے جبکہ موسمی گرمہ متدل ہوتا ہے سات ساحلی مکران کی پہاڑیاں یہ پہاڑیاں سیہان کی پہاڑیوں کے مغرب میں واقع ہیں یہ کم بلند پہاڑیاں ہیں بے سطح مرتفہ پاکستان میں درجہ زیل دو سطح مرتفہ ہیں ایک سطح مرتفہ پوٹھوہار دو سطح مرتفہ بلوچستان ایک سطح مرتفہ پوٹھوہار کوہستانے نمک کے شمال میں دریائے جیلم اور دریائے سندھ کے درمیان سطح مرتفہ پوٹھوہار واقع ہے اس میں چونہ کوئلہ اور مادنی تیل کے وسیع زخائر پائے جاتے ہیں پاکستان اپنی مادنی تیل کی ضرورت کا کچھ حصہ یہاں سے پورا کرتا ہے یہاں کا اہم دریاء دریائے سوان ہے جو یہاں اپنی وادی بناتا ہے جسے وادی سوان کہتے ہیں سطح مرتفہ پوٹھوہار کی سطح بے حد کٹی پھٹی ہے دو سطح مرتفہ بلوچستان سطح مرتفہ بلوچستان کوہ سلمان اور کیر تھر کے پہاڑی سلسلوں کے مغرب میں واقع ہے یہ سطح مرتفہ ناہموار اور بنجر ہے یہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں لہٰذا یہ علاقہ سہرائی خصوصیات رکھتا ہے اس سطح مرتفہ کے شمال میں کوہ چاہی اور توبہ کاکڑ کے پہاڑی سلسلے ہیں سبہ بلوچستان کے مغربی حصے میں نمکین پانی کی جھیلے ہیں جن میں سب سے مشہور اور بڑی جھیل حمون مشخیل ہے جیم میدان ایک وسیع کمڈھلواندار اور نسبتاً ہموار سطح کو میدان کہتے ہیں پاکستان کے میدان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک دریائے سندھ کا بلائی میدان دو دریائے سندھ کا زیری میدان ایک دریائے سندھ کا بلائی میدان دریائے سندھ کا بلائی میدان صبح پنجاب میں سطح مرتفہ پوٹھوار کے جنوب سے شروع ہو کر مٹھن کوٹ تک پھیلا ہوا ہے اگر ہم مٹھن کوٹ کو بنیاد بنائیں جہاں پنجاب کے تمام دریائے دریائے سندھ سے ملتے ہیں تو مٹھن کوٹ سے اوپر پنجاب کی طرف کے سارے علاقے کو دریائے سندھ کا بلائی میدان کہیں گے جبکہ مٹھن کوٹ سے نیچے صوبہ سندھ کی طرف تھٹھا تک کا سارا علاقہ دریائے سندھ کا زیری میدان ہوگا میدانی علاقے کا ایک منظر بلائی میدان شمال کی طرف انچا ہے اور جنوب کی طرف ڈھلواندار ہے اس لیے ہمارے سارے بڑے دریائے شمال سے جنوب کی سمت میں بہتے ہیں اس میدان کے مغرب میں تھل کا ریگستان ہے یہ میدان جسے پانچ دریاؤں کے سیراب کرنے کی وجہ سے پنجاب یعنی پنچ آب کی سرزمین کہا جاتا ہے زری نکتہ نظر سے بہت ذرخیص ہے قیام پاکستان سے قبل بھی متحدہ پنجاب گندم کی پیداوار کے حوالے سے بہت مشہور تھا اور دنیا اسے اناج گھر کے نام سے یاد کرتی تھی آج بھی پاکستان کے حصے میں آنے والا پنجاب ملک کی غزائی ضروریات پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے دو دریائے سندھ کا زیری میدان مٹھن کوٹ سے نیچے دریائے سندھ ایک بڑے دریاء کی شکل میں اکیلا بہتا ہوا تھٹھا تک جا پہنچتا ہے اور وہاں سے ڈیلٹا میں تقسیم ہو کر بہیرہ عرب میں جا گرتا ہے اس سارے علاقے کو دریائے سندھ کا زیری میدان کہا جاتا ہے اس میدان کے جنوب مغرب کی طرف کوہے کی اتھر کا سلسلہ واقع ہے جبکہ مشرق کی طرف تھر کا ریگستان واقع ہے بلائی میدان کی طرح سندھ کا زیری میدان بھی بہت زرخیص ہے یہ اگیتی سبزیوں اور پھلوں کی پیداوار کے حوالے سے بڑی شہرت رکھتا ہے آپ پاشی زیادہ تر انہار سے کی جاتی ہے لیکن نہری پانی کی کمی ہے جسے پورا کرنے کے لیے ٹیوب بیل بھی نصب کیے گئے ہیں زیری زمین پانی کھاری ہونے کی وجہ سے آپ پاشی کے لیے موضوع ہیں پاکستان کی کمی پانی کی کمی اور سیم تھور اس میدان کے اہم ذریعی مسائل ہیں اس کے علاوہ دریائے سندھ کا ڈلٹائی علاقہ تھٹھا سے لے کر بہیرہ عرب تک پھیلا ہوا ہے یہاں دریائے کی رفتار سست ہو جاتی ہے اور سمندر میں گرنے سے پہلے دریا کئی شاخوں میں تقسیم ہو کر ڈلٹا کی شکل بناتا ہے جس کے باعث یہ ڈلٹائی علاقہ کہلاتا ہے پاکستان کے موسمی حالات اور آب و ہوا کلائیمیٹک کنڈیشنز آف پاکستان کسی مقام یا ملک کی سالہ سال کی موسمی قیفیت کی عوست کو آب و ہوا کہتے ہیں مثلاً لاہور کی آب و ہوا موسمِ گرمہ میں شدید گرم اور نیم مرتوب اور موسمِ سرمہ میں سرد ہے درجہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان کے علاقے وسط اور مختلف قسم کی سطح کے پیشے نظر پاکستان کو درجہ حرارت کے اعتبار سے چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقہ دو دریائے سندھ کا بالائی میدان تین زیری وادی سندھ کا ساحلی علاقہ چار سطح مرتفع بلوچستان ایک شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقہ پاکستان کے شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقوں میں سردیوں کا موسم شدید قسم کا ہوتا ہے درجہ حرارت نکتہ انجماعت سے گر جاتا ہے مثلاً سکردو میں جنوری کا اوس درجہ حرارت نکتہ انجماعت سے کم ہوتا ہے اکثر علاقوں میں شدید برفباری ہوتی ہے اور خوب سردی پڑتی ہے البتہ موسمِ گرمہ خوشگوار رہتا ہے دو دریائے سندھ کا بالائی میدان دریائے سندھ کے بالائی میدان میں مخصوص بری آب و ہوا پائی جاتی ہے موسمِ گرمہ میں میدانی علاقے خوب گرم ہو جاتے ہیں مئی جون اور جولائی کے مہینوں میں دن کے وقت لو چلتی ہے کبھی کبھی ان مہینوں میں آنڈیوں کے ساتھ بارش بھی ہوتی ہے جون گرم ترین مہینہ ہے بعض اوقات درجہ حرارت پچاس سنٹی گریٹ سے بھی بڑھ جاتا ہے البتہ موسمِ سرما میں درجہ حرارت میں کمی ہو جاتی ہے اور موسم خوشگوار ہو جاتا ہے پاکستان کے ساحلی علاقوں میں نصیمِ بھری اور نصیمِ بہری ہوایں گرمی کی شدت میں کمی کرتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں موسمِ گرمہ شدید قسم کا نہیں ہوتا اور اس درجہ حرارت 32 سنٹی گریٹ کے قریب رہتا ہے ان علاقوں میں سردی نہیں ہوتی چار سطح مرتفہ بلوچستان اس علاقے میں موسمِ سرما میں خاصی سردی پڑتی ہے تاہم گرمیوں کا درجہ حرارت شمالی پہاڑی علاقوں کی نسبت بہت زیادہ ہو جاتا ہے سطح مرتفہ بلوچستان میں سبی جیسے علاقے بھی پائے جاتے ہیں جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت نقابلے برداشت حد تک بڑھ جاتا ہے سردیوں کے موسم میں بعض اوقات شمال سے آنے والی ہوائیں بلوچستان میں پہنچتی ہیں تو شدید سردی ہو جاتی ہے پاکستان میں بارش کی صورتحال پاکستان میں بارش سال میں دو دفعہ ہوتی ہے ایک موسمِ گرمہ کی مونسون کی بارش دو موسمِ سرمہ کی بارش ایک موسمِ گرمہ کی مونسون کی بارش جولائی سے ستمبر کے درمیان موسمِ گرمہ کی مونسون ہوایں مری، اسلام آباد، راولپینڈی، جہلم اور سیالکوٹ کے علاقوں میں اوستن پچاس انچ کے قریب سالانہ بارش ہوتی ہیں اور جنوب کی طرف بتدریج کم ہوتی جاتی ہے جنوبی میدانی علاقے جن میں جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے علاقے شامل ہیں یہاں دس انچ سالانہ سے کم بارش ہوتی ہے جس کے باعث یہاں سہرا پائی جاتے ہیں سطح مرتفع بلوچستان اور شمال مغربی پہاڑیوں پر گرمیوں میں بارش نہیں ہوتی اس لیے یہ خشک پہاڑی سلسلے ہیں مغربی ہواوں کی وجہ سے سردیوں میں شمالی میدانوں میں بھی بارش ہوتی ہے لیکن یہ بارش اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ ہماری ضروریات کو پورا کر سکے جنوبی علاقوں میں بارش کم ہونے کی وجہ سے یہاں کھیتی باری اور لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہو جاتا ہے پاکستان میں پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ڈیم اور نہریں بنانا اشد ضروری ہیں تاکہ زراد کو فروغ دیا جا سکے پاکستان کو آب و ہوا کے لحاظ سے درجزیل خطوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے 1. بلندی والا بری آب و ہوا کا خطہ 2. سطح مرتفہ والا بری آب و ہوا کا خطہ 3. میدانی بری آب و ہوا کا خطہ 4. ساہلی آب و ہوا کا خطہ 1. بلندی والا بری آب و ہوا کا خطہ 4. آب و ہوا کے اس خطے میں پاکستان کے شمالی بلند پہاڑی علاقے 5. بیرونی 6. وستی کوہ حمالیہ 6. شمال مغربی پہاڑی سلسلے 7. چترال سوات وغیرہ 7. مغربی پہاڑی سلسلے 8. وزیرستان 9. یوب اور لورا لائی اور بلوچستان کے پہاڑی سلسلے 9. کوئٹا 10. سراوان 10. وستی مکران 10. اور جھلاوہ شامل ہیں یہاں کی آب و ہوا کی خصوصیت میں موسم سرما سر ترین ہوتا ہے عموماً برف باری ہوتی ہے موسم گرما متدل ہوتا ہے جبکہ موسم سرما کے آخر اور موسم بہار کے شروع میں بارشیں ہوتی ہیں اس خطے کے کچھ علاقوں میں مثلاً بیرونی حمالیہ مری اور ہزارہ میں قریباً سارا سال بارشیں ہوتی ہیں زیادہ تر بارشیں موسم گرما کے آخر میں ہوتی ہیں دو سطح مرتفہ والا بری آب و ہوا کا خطہ آب و ہوا کے اس خطے میں بلوچستان کا مغربی علاقہ آتا ہے مئی سے وسط ستمبر تک مسلسل گرم اور گرد آلود ہوایں چلتی رہتی ہیں جنوری اور فروری کے مہینوں میں کچھ بارشیں ہوتی ہیں اس خطے کی موسم میں اس خطے کی موسم گرما شدید گرم اور خوشک ہوتا ہے اس موسم میں گرد آلود ہوایں چلتی ہیں جو اس خطے کی اہم خصوصیات ہیں تین میدانی بری آب و ہوا کا خطہ آب و ہوا کے اس خطے میں دریائے سندھ کا بالائی صوبہ پنجاب اور زیری میدان صوبہ سندھ شامل ہیں اس خطے کی آب و ہوا میں موسم گرما شدید گرم رہتا ہے اور موسم گرما کے آخر میں مون سون ہواوں سے شمالی پنجاب میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں جبکہ بکیہ میدانی علاقوں میں بارشیں کم ہوتی ہیں موسم سرما میں بھی بارش کی یہی صورتیال رہتی ہے تھل اور جنوب مشرقی سہرا خوشک ترین علاقے ہیں یعنی بارش بہت کم ہوتی ہے پشاور کے میدانی علاقوں میں آندھی توفان اور بادو بارا آتے ہیں چار ساحلی آب و ہوا کا خطہ آب و ہوا کے اس خطے میں سوبہ سندھ اور بلوچستان کے ساحلی علاقے شامل ہیں سالانہ اور روزانہ کے درجہ حرارت میں بہت کم فرق ہوتا ہے آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے خطے ایک بولندی والا بری آب و ہوا کا خطہ دو سطہ مرتفہ والا بری آب و ہوا کا خطہ تین میدانی بری آب و ہوا کا خطہ چار ساحلی آب و ہوا کا خطہ بھارت افغانستان چین ایران بحیر عرب جمہو و کشمیر متنازع علاقہ ایک پشاور کوئٹا دو مغربی بلوچستان تین راولپنڈی لاہور چار کرراچی موسمِ گرمہ کے دوران سمندر سے ہوایں چلتی ہیں ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے سلانہ اوست درجہ حرارت قریباً بتیس درجہ سینٹی گریٹ ہوتا ہے مئی اور جون گرم ترین مہینے ہیں لسبیلا کے ساحلی میدان میں بارشیں موسمِ گرمہ اور موسمِ سرمہ دونوں میں ہوتی ہیں لسبیلا کے مشرق میں زیادہ بارش موسمِ گرمہ میں جبکہ مغرب میں موسمِ سرمہ میں ہوتی ہے انسانی زندگی پر اب و ہوا کے اثرات اب و ہوا کا انسانی زندگی پر گہرہ اثر ہوتا ہے اب و ہوا کسی مقام یا علاقے کی تمام انسانی سرگرمیوں پر اپنا اثر رکھتی ہے کسی ملک کے رہنے والوں کی معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی، تجارتی غرض کے تمام سرگرمیوں کا انحصار کافی حد تک اب و ہوا پر ہے پاکستان کے میدانی علاقوں کی اب و ہوا میں شدت پائی جاتی ہے یعنی موسمِ گرمہ گرم اور موسمِ سرمہ سرد ہوتا ہے یہ آب و ہوا مختلف اقسام کی فصلوں، سبزیوں اور پھلوں کے لیے بہت موضوع ہیں میدانی علاقے دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنتے ہیں لہذا بہت ذرخیز ہیں یہ گنجان آباد علاقے ہیں ان علاقوں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ ترداروں مدار زراد اور اس سے متلکہ سنتوں پر ہے یہاں کے مکینوں کی معاشی حالت نسبتاً بہتر ہے میدانی علاقوں میں بارش کی کمی کو دریاؤں اور زیر زمین پانی سے آپاشی کے نظام کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ آبادی اسی علاقے میں ہے ذرائع آمد و رفت اور نقل و حمل بہتر ہیں اور لوگوں کا بہتر سہولتیں میسر ہیں پاکستان کے شمال و شمال مغربی علاقے پہاڑی سلسلوں میں گھرے ہوئے ہیں یہ علاقے سطح سمندر سے کئی ہزار میٹر بلند ہیں جیسے جیسے ہم سطح سمندر سے بلندی کی طرف جاتے ہیں درجہ حرارت میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے پہاڑی علاقوں کا درجہ حرارت موسم سرما میں سر ترین یعنی نکتہ انجماد صفر درجے سے گر جاتا ہے اکثر برف باری ہوتی ہے یہاں کے رہنے والوں کی تمام سرگرمیاں موسم سرما میں قریباً محدود ہو جاتی ہیں لوگ موسم سرما کے شروع ہونے سے پہلے خوراک اور دیگر ضروری اشیاء زخیرہ کر لیتے ہیں لوگوں کی سرگرمیوں میں گھریلو دستکاری بہت اہم ہے لوگ بعض لوگ اپنے موویشیوں کو پہاڑی علاقوں سے میدانی علاقوں کی طرف منتقل کر لیتے ہیں کیونکہ برف باری کی وجہ سے چرہ گاہیں استعمال نہیں ہو سکتی موسمِ گرمہ میں یہ علاقے سرسبز و شداب ہو جاتے ہیں برف پگلنے سے ندین آلے روان دوا ہو جاتے ہیں یہاں کے رہنے والے لوگ اپنے موویشیوں کو لے کر دوبارہ ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں موسمِ گرمہ میں کاشت کاری لوگوں کا اہم پیشہ ہے یہاں مختلف اقسام کے پھل پیدا ہوتے ہیں جس سے معاشی اور تجارتی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں پہاڑی علاقے نسبتاً کم گنجان آباد ہیں ان علاقوں میں مادینیات کے زخائر بھی ملتے ہیں یہاں کے لوگ محنتی اور جفاکش ہوتے ہیں ان علاقوں کی اچھی آب و ہوا اور خوبصورت مناظر کی وجہ سے سیاحت کو بہت فروغ حاصل ہوا ہے پاکستان میں سہرائی علاقوں کی آب و ہوا بہت گرم اور خوشک ہے دن اور رات کے درجہ حرارت میں بہت فرق ہے موسمِ گرمہ میں دن کے وقت لو چلتی ہے گرد آلود آنیاں چلتی ہیں پنجاب کا جنوبی اور صوبہ سندھ کا شمالی اور جنوبی علاقہ خاص طور پر ریگستانی خصوصیات رکھتا ہے ان علاقوں کے لوگوں کی زندگی انتہائی سخت ہے بارش کم ہوتی ہے اس لیے پینے کے لیے پانی دور دور سے لانا پڑتا ہے جن علاقوں میں نہریں پانی کی فراہمی کا ذریعہ ہیں وہاں زندگی قدرے بہتر گزرتی ہے بھیڑ بکریاں پالنا ان علاقوں کے لوگوں کا سب سے اہم ذریعہ معاش ہے پاکستان میں سطح مرتفع بلوچستان کی آب و ہوا موسمِ گرمہ میں گرم ترین اور موسمِ سرمہ میں سر ترین ہوتی ہے موسمِ سرمہ میں بعض بلند مقامات پر برف باری ہوتی ہے یہ پاکستان کا خوشک ترین علاقہ ہے موسمِ سرمہ کی برف باری اس علاقے میں پانی کے زخائر کی دستیابی کا اہم ذریعہ ہے موسمِ گرمہ میں نشیبی علاقے اور چھوٹے دریاؤں میں پانی جمع ہو جاتا ہے لہٰذا یہاں جھیلیں اور موسمی ندی نالیں موجود ہیں پہاڑی علاقوں میں بارش کے پانی کو جمع کر کے زمین دوز نالیوں کا ریس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لائی جاتا ہے بلوچستان میں درجہ حرارت زیادہ ہونی کی وجہ سے یہ زمین دوز نالیاں بہت اہم ہیں جن سے پانی بخارات بن کر نہیں اڑ سکتا جس کے وجہ سے اس علاقے میں کاشتکاری شروع ہو گئی ہے یہاں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ تردار و مدار بھیڑ بکریاں اور مویشی پالنے پر ہے یہ علاقہ پھلوں کی پیداوار اور مادنی وسائل کی دولت سے مالا مال ہے لوگوں کا ذریعہ معاش مقامی وسائل کی دستیابی پر ہے زیادہ بلند علاقوں پر درجہ حرارت کم رہتا ہے جس کی بنا پر وہاں برف باری ہوتی رہتی ہے جب ایک جگہ برف سال ہا سال جمع ہوتی رہے تو نیچے والی برف سخت ہو جاتی ہے اور کم بلندی کی طرف سرکنے لگتی ہے اسے گلیشر کہتے ہیں ہمارے پہاڑوں پر کسرت سے ہونے والی برف باری کی بدولت بڑے بڑے گلیشرز جنم لیتے ہیں جو موسمِ گرمہ میں آہستہ آہستہ پگل کر سارا سال ہمارے دریاؤں اور ندی نالوں کو روہ دوہ رکھتے ہیں جس سے ہماری عبادی، زرات اور سنت کو پانی فراہم ہوتا ہے ہمارا طویل اور منفرد نہری نظامیں آپ پاشی انہی گلیشرز کمر ہونے منت ہے سیاچین، بولتورو، بیافو، ہسپر، ریمو اور بطورہ پاکستان میں واقع چند بڑے گلیشرز ہیں دریاؤں کا نظام پاکستان میں پائے جانے والے گلیشرز موسمِ گرمہ میں درجہ رہارت بڑھنے کی وجہ سے پگلنا شروع ہو جاتے ہیں ان سے نکلنے والا تازہ پانی چشموں اور نالوں کی صورت میں دریاؤں میں آ کر گرتا ہے گلیشرز کی حرکت کی وجہ سے پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں تازہ پانی کی جھیلیں بھی بن گئی ہیں جو کہ مقامی لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں پاکستان کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاث سیراب کرتے ہیں دریائے سندھ چین کی سرحد کے قریب شمالی پہاڑیوں سے نکلتا ہے اور مقبوضہ کشمیر سے ہوتا ہوا سکردو کے مقام پر پاکستان میں داخل ہوتا ہے یہ دریاء پنجاب اور سندھ کے میدانوں سے گزرتا ہوا سوبہ سندھ میں تھٹھا کے مقام پر بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے راستے میں کئی چھوٹے بڑے دریاء اس میں گرتے ہیں یہ دریاء دریائے سندھ کے معاون دریاء کہلاتے ہیں ان معاون دریاؤں میں مشرقی معاون دریاء دریائے جہلم، چناب، راوی اور سدلت شامل ہیں جو کہ صوبہ پنجاب میں دریائے سندھ کا حصہ بنتے ہیں دریائے سندھ کے مغربی معاون دریاؤں میں دریائے پنچکوڑا، سوات، کابل، کرم اور ٹوچی وغیرہ شامل ہیں مقبوزہ کشمیر، متنازہ علاقہ، آزاد کشمیر، جہلم، چناب، راوی، ستلج، سندھ گلگت بلتستان، شمالی علاقہ جات سوات، کابل، سندھ، گومل، زوب بولان، ہنگول، ہب، دشت سکیل تین سنٹی میٹر برابر ہے ایک سو پچاس کلومیٹر چھ سنٹی میٹر برابر ہے تین سو کلومیٹر جنگلات اور جنگلی حیات ویجیٹیشن اینڈ وائیڈ لائف جنگلات، ویجیٹیشن پاکستان کی آب و ہوا میں فرق کی وجہ سے یہاں درجہ زیل مختلف اقسام کے جنگلات پائے جاتے ہیں ایک پاکستان کے کچھ شمالی اور شمال مغربی علاقوں میں اوستن بارش دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے یہاں صدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں جن میں دیودار، کیل، پڑتل اور سنوبر کے درخت زیادہ اہم ہیں ان درختوں سے عالی قسم کی امارتی لکڑی حاصل ہوتی ہے یہاں شاہ بلود، اخروٹ اور کارٹ کے درخت بکسرت ملتے ہیں مری، ایبٹ آباد، مانسہرہ، چترال، سوات اور دیر صحت افضا مقامات ہیں دو پہاڑی دامنی علاقوں میں زیادہ تر پھلاہی، کاہو، جنڈ، بیر، تود اور سنبل کے درخت ملتے ہیں جن میں پشاور، مردان، کوہات، اٹک، راولپنڈی، جہلم اور گجرات کے ازلا شامل ہیں تین، صوبہ بلوجستان میں کوئٹہ اور کلات لویین میں زیادہ تر خاردار جھاڑیوں کے علاوہ مازو، چلغوزہ، تود اور پاپلر کے درخت پائے جاتے ہیں چار، مدانی علاقوں میں کچھ جنگلات موجود ہیں جن میں شیشم، پاپلر، شہتود، سنبل، جامن، دھریک اور سفیدے وغیرہ کے درخت ملتے ہیں ان علاقوں میں چھانگا مانگا، چیچا وطنی، خانوال، ٹوبا ٹیک سنگ، رکھ غلامہ تھل، بہاولپر، تونسہ، سکھر، کوٹڑی اور گدو شامل ہیں دریاؤں کے ساتھ ساتھ بیلے کے جنگلات بھی ملتے ہیں علاوہ ازی اہم قومی شہرہوں اور نہروں کے ساتھ بھی جنگلات دیکھنے کو ملتے ہیں جنگل کا ایک منظر جنگلات کی اہمیت ایک شمالی پہاڑی علاقوں میں زیادہ بارش ہوتی ہے جس سے پہاڑی ڈھلوانوں سے پانی بہتا ہوا دریاؤں میں گرتا ہے جنگلات کا ڈھلوانوں پر ہونا پانی کے تیز بہاؤں میں آڑے آتا ہے جس سے نہ صرف مٹی کا کٹاؤ رک جاتا ہے بلکہ پانی کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے دو پاکستان میں تبانائی کے وسائل کم ہیں لہٰذا جنگلات کی لکڑی کوئلہ کی کمی کو دور کرتی ہے اور جلانے یا تبانائی کے حصول کے لیے استعمال ہوتی ہے تین جنگلات سے حاصل کردہ لکڑی امارات میں استعمال ہونے کے علاوہ فرنیچر اور دوسری اشیاء بنانے کے کام آتی ہے چار جنگلات کی لکڑی سے کھیلوں کا سامان بنتا ہے جسے پاکستان برامت کر کے زر مبادلہ کماتا ہے پانچ جنگلات کسی بھی علاقے کی آب و ہوا کو خوشگوار بناتے ہیں اور درجہ حرارت کی شدد کو کم کر دیتے ہیں چھ جنگلات کافی حد تک بارش برسانے کا باعث بھی بنتے ہیں کیونکہ ان کی موجودگی سے ہوا میں آبی بخارات میں اضافہ ہو جاتا ہے جو بارش برسانے کا باعث بنتے ہیں سات درختوں کی جڑے مٹی کو آپس میں جگڑے رکھتی ہیں جس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ پانی کے بہاؤ سے مٹی کی زرخیز تہہ بہ نہیں سکتی جس سے زمین کی زرخیزی قائم رہتی ہے آٹ جنگلات کے نہ ہونے سے دریاء اپنے ساتھ ریت اور مٹی کی بڑی مقدار بہا لے جاتے ہیں جس سے ہمارے ڈیم اور مصنوعی جھیلیں بھر جاتی ہیں اور زرات و سنت کے لیے کام پانی زخیرہ ہوتا ہے نو درخت سیمو تھو اور زدہ علاقوں میں بہت کارامد ہیں کیونکہ یہ زمین سے پانی جذب کر لیتے ہیں جس سے زیر زمین پانی کے مقدار کم ہو جاتی ہے اور اس کی سطح نیچے چلی جاتی ہے دس جنگلات سے حاصل شدہ جڑی بوٹیاں ادویات میں استعمال ہوتی ہیں گیارہ جنگلات سیاحت کو فروغ دیتے ہیں پاکستان کے بہت سے شمالی اور شمال مغربی بہاڑی مقامات ایسے ہیں جو جنگلات کی وجہ سے صحت افضاء اور قابل دید مقامات ہیں بارہ جنگلات جنگلی حیات پرند اور چرند کے لیے بہت ضروری ہیں تیرہ جنگلات ہمیں مختلف اقسام کے پھل، بیچ اور جانوروں کو چارہ مہیا کرتے ہیں چودہ جنگلات پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں پندرہ جنگلات لاخ اور رشم سازی کی سنت کا ذریعہ ہیں نیز، خمبیاں، شہت اور گوند بھی مہیا کرتے ہیں سولہ درخت، کاغس اور گتہ سازی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں حکومت پاکستان میں جنگلات میں اضافے کے لیے بہت سے اقتماعات کیئے ہیں شعبہ جنگلات اس سلسلے میں سرگرم عمل ہے درخت لگانے کے لیے تمام بڑے بڑے شہروں میں نرسریاں کام کی گئی ہیں جہاں مناسب قیمت پر پوتے دستیاب ہوتے ہیں پاکستان کی جنگلی حیات وائیڈ لائف آف پاکستان پاکستان کا شمالی حصہ تین اطراف سے پہاڑوں میں گھیرا ہوا ہے ان پہاڑوں میں کروکرم، ہمالیا اور ہندو کش کے پہاڑی سلسلے شامل ہیں ان پہاڑوں کی بلندیوں پر برفانی چیتہ، سیاہ ریچ، بھورا ریچ، بیڑیا، سیاہ خرگوش، مارخور، بھرل، پہاڑی بکری، مارکو پولو بھیڑ، ہرن، تیتر دیکھنے کو ملتے ہیں برفانی چیتہ، مارکو پولو بھیڑ اور بھورے ریچ کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی ہے اس لیے عالمی ادارے نے ان جانوروں کو خطرے کی زد میں قرار دیا ہے کم بلند پہاڑی ڈلوانوں پر بندر، سرخ لومڑی، کالا ہرن، چیتہ، تیتر اور چکور وغیرہ دیکھنے کو ملتے ہیں سطح مرتفع پوٹھوہار، کوہ نمک اور کالا چٹا پہاڑ پر جنگلات کسرت سے ملتے ہیں ان جنگلات میں کئی جنگلی جانور پائے جاتے ہیں جن میں اڑے آل، چنکارہ ہرن، تیتر، مور، چکور اور علاقائی پرندے شامل ہیں پاکستان کے میدانی علاقے ذریع مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اسی سبب میدانی علاقوں میں پائے جانے والے جنگل اور جنگلی حیات تیزی سے سکڑتے جا رہے ہیں ان علاقوں میں گیدڑ، لکڑ بھگڑ، نیولا اور بھیڑیا جیسے جانور ملتے ہیں چنکارہ ہرن اور مور ریگستانی علاقوں میں پائے جانے والی جنگلی حیات میں سے ہیں بلوچستان کے سنگلاخ اور خوشک پہاڑ، مارخور، جنگلی بھیڑ، تیتر، چکور اور کئی اقسام کی جنگلی بلیوں کے مسکن ہیں برفانی چیتہ، مارخور، سرخ لومڑی، کالا ہرن، تیتر، چکور، لکڑ بھگڑ، نیولا شکاری پرندوں میں پاکستان میں باس، اقاب اور شکرہ ملتے ہیں ان پرندوں کے علاوہ کئی موسمیاتی پرندے ہر سال سردیوں کے آغاز میں سائیبیریا اور دوسرے سرد علاقوں سے ہجرت کر کے پاکستان کی جھیلوں کا رخ کرتے ہیں اور موسم سرما گزرنے کے بعد واپس اپنے دیس کی راہ لیتے ہیں مارخور پاکستان کا قومی جانور اور چکور پاکستان کا قومی پرندہ ہے کسی بھی ملک میں جنگلی حیات کا موجود ہونا اس ملک کے حسن اور دلکشی کے ساتھ ساتھ قدرتی توازن کو برقرار رکھنے میں بڑا معاون ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو انواع و اقسام کی جنگلی حیات سے نوازا ہے لیکن درجزیل وجوہات جنگلی حیات کی بقا اور افسائش میں مسلسل کمی کا باعث بن رہی ہیں ایک غیر قانونی شکار دو ناکس منصوبہ بندی تین انسانی عبادی میں مسلسل اضافہ چار جنگلات کا کٹاؤ پانچ پانی کی کمی چھے پالتو جانوروں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے خوراک میں کمی سات جنگلی پناہ گاہوں کا خاتمہ پاکستان کے اہم قدرتی خطے خصوصیات اور مسائل پاکستان's major natural regions, their characteristics and problems قدرتی خطے سے مراد ایسا علاقہ ہے جس میں سطح زمین کی بلندی، بستی، موسم، نبتات، ہیوانات اور لوگوں کی رہن سہن کے طریقے وغیرہ ایک جیسے ہوں پاکستان کو درجہ زیال پانچ اہم قدرتی خطوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک میدانی خطہ دو سہرائی خطہ تین ساحلی خطہ چار مرتوب اور نیم مرتوب پہاڑی خطہ پانچ خوشک اور نیم خوشک پہاڑی خطہ ایک میدانی خطہ پاکستان کے میدانی خطے کا زیادہ حصہ صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ میں آتا ہے جسے دریائے سندھ کا بالائی اور زیری میدان کہتے ہیں البتہ کچھ میدانی خطہ صوبہ خیبر پختونخواہ اور صوبہ بلوچستان میں بھی آتا ہے اب ہم ان سب کا باری باری ذکر کریں گے پنجاب کا میدانی خطہ یہ خطہ جس سے دریائے سندھ کا بالائی میدان بھی کہا جاتا ہے بڑا ذرخیص ہے جو دریائوں کی سالہ سال سے لائی ہوئی بھل دار نرم مٹی سے بنا ہے یہ خطہ پوٹھوار اور کوہستان نمک سے شروع ہو کر مٹھن کور تک پھیلا ہوا ہے یہ سب سے بڑا قابل کاش ترکبہ ہے دو دریائوں کے درمیان کی زمین کو دوابہ کہتے ہیں پنجاب کی زمین کئی دوابوں کے درمیان ہے فصلوں کی آپ پاشی کا بڑا ذریعہ انہار ہیں آبادی کی بڑتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نہروں کے علاوہ ٹیوب بیلوں سے بھی آپ پاشی کی جاتی ہے دریاؤں پر بیراج بنا کر نہریں نکالی گئی ہیں ان نہروں میں آپ پاشی انہار بھی ہیں اور رابطہ انہار بھی ملک کی آپ پاشی انہار اور بیراجوں میں سے زیادہ تر پنجاب کے میدانی خطے میں ہیں چاول کی فصل گندم، کپاس، چاول، گنہ اور مکئی اہم فصلیں ہیں کینو، آم اور امرود کے باغات بھی وافر مقدار میں ملتے ہیں ذریعہ نکتہ نظر سے اس خطے کی بڑی اہمیت ہے جو نہ صرف ملک کی غزائی ضروریات پورا کرتا ہے بلکہ پھلوں کے علاوہ کپاس اور چاول کے برامت سے کثیر ذرہ مبادلہ بھی کماتا ہے اس علاقے کا باسمتی چاول اپنی خوشبو اور ذائقہ کے لحاظ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے ذریعہ پیداوار کی بنیاد پر سنتی ترقی بھی اس خطے کی نمائی خصوصیت ہے پنجاب کے میدانی خطے کا زیادہ تر حصہ گنجان آباد ہے اور یہاں بڑے بڑے شہر آباد ہیں مثلا لاہور فیصل آباد اور ملتان وغیرہ سندھ کا میدانی خطہ اس خطے کو دریائے سندھ کا زیری میدان بھی کہتے ہیں بالائی میدان کی طرح یہ خطہ بھی بہت زرخیز ہے اس کے مشرق میں سہرائے تھر ہے زیادہ تر آب پاشی انہار سے کی جاتی ہے لیکن فصلوں کے لئے پانی کی کمی کو ٹیوب ویلوں سے بھی پورا کیا جاتا ہے سکھر بیراج یہاں کا سب سے بڑا بیراج ہے دوسرے دو بیراجوں میں گدو اور کوٹری سے بھی نہریں نکالی گئی ہیں گنہ گندم چاول اور کپاس اس خطے کی اہم فصلے ہیں اس خطے کا کیلہ امرود اور کجور بہت مشہور ہیں کراچی اور حیدر آباد یہاں کے دو بڑے شہر ہیں یہ دونوں شہر سندوں کے لئے بھی مشہور ہیں صوبہ خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کا میدانی خطہ صوبہ خیبر پختونخواہ کا میدانی خطہ زیادہ تر پشاور بنو لکی مروت ڈیائی خان اور مردان کے علاقوں پر مشتمل ہے پشاور کے میدانی خطوں کو وارسک ڈیم سے نہریں نکال کر سہراب کیا گیا ہے مردان کے خطے کو دریائے سندھ سے نکلنے والی پیہور ہائی لیول کے نال اور بنو اور لکی مروت کے علاقے کو دریائے کرم سے نکالے جانے والی نہر سہراب کرتی ہے جبکہ ڈی آئی خان کو چشمہ رائٹ بینک کے نال سہراب کرتی ہے صوبہ بلوچستان ایک خوش خطہ ہے جس کا زیادہ تر میدانی علاقہ گدو بیراج سے نکالی جانے والی انہار سے سہراب ہوتا ہے نہری پانی کی کمی ہے جسے ٹیوب بیلوں یا دوسرے ذرائع سے پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے صوبہ خیبر پختونخواہ کے مقابلے میں بلوچستان میں بارش کم ہوتی ہے گندم، تمباکو، گنہ، مکعی اور چاول یہاں کی اہم فصلے ہیں ایسا علاقہ جہاں سالانہ بارش دس انچ سے کم ہو سہرا کہلاتا ہے پاکستان کا جنوب مشرقی حصہ ریگستانی خصوصیات کا حامل ہے اور ایک وسیع و عریض رکبے پر محیط ہے پنجاب میں یہ علاقہ بہاول لگر سے شروع ہو کر بہاولپور اور رحیم یارخان تک پھیلا ہوا ہے اور سندھ میں سکھر، خیرپور، سانگڑ، میرپورخاس اور تھرپارکر کے ازلا پر مشتمل ہے اس سہرا کو پنجاب میں چولستان یا روحی جبکہ سندھ میں تھر اور نعرہ کے نام سے پکارا جاتا ہے یہاں سہرائی نبتات ملتی ہیں لوگوں کا زیادہ ترپیشہ بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالنا ہے بارش کم ہوتی ہے اس لئے پانی یہاں کا بہت بڑا مسئلہ ہے عام طور پر بارش کے پانی کو تلابوں میں جمع کر کے پینے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کچھ علاقوں کو نہروں سے بھی سہراب کیا جاتا ہے پاکستان کا دوسرا ریگستان تھل ہے جو دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان واقع ہے یہ ریگستان میاں والی، لئیہ، بکر، خشاب اور مزفرگڑ کے ازلا پر پھیلا ہوا ہے اس کے کچھ حصوں کو دریائے سندھ سے نہریں نکال کر سہراب کیا گیا ہے نہروں کے علاوہ ٹیوب ویلوں سے بھی آپاشی کی جاتی ہے کہیں کہیں برانی کاشت بھی دیکھنے کو ملتی ہے پاکستان کا تیسرا ریگستان، خاران، صوبہ بلوچستان میں واقع ہے اس ریگستان میں زلہ چاغی کا بھی کچھ علاقہ شامل ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر بے آب ہو گیا ہے عبادی بہت کم ہے پانی کے لیے لوگوں کو میلوں سفر کرنا پڑتا ہے یہاں کے لوگوں کا زیادہ تر دارومدار بارشوں پر ہوتا ہے لوگ پرانے رسم و رواج سے وابستا ہیں خواندگی نہ ہونے کے برابر ہے یہ علاقہ پاکستان کا پسیماندہ ترین اور معاشی طور پر خستہ حال علاقوں میں سے ایک ہے زیادہ تر لوگ بھیڑ بکریاں اور اونٹ پالتے ہیں پاکستان کی ساحلی بٹی صوبہ سندھ میں بھارت کی سرحات سے شروع ہو کر مغرب میں ایران تک پھیلی ہوئی ہے یہ ساحلی میدان اہم بندرگاہوں پر مشتمل ہے کراچی سب سے بڑی اور صدیوں پرانی بندرگاہ ہے دوسری بندرگاہوں میں پورٹ کاسم اور گوادر وغیرہ شامل ہیں حکومت نے کراچی کو گوادر سے ملانے کے لیے کوسٹل ہائیوے تعمیر کی ہے جو کہ علاقے کی تجارتی سرگرمیوں کے لیے بہت مفید ثابت ہو رہی ہے ساحل مکران میں بارش زیادہ تر سردیوں میں ہوتی ہے پورا سال موسم خوشک اور موتدل رہتا ہے صوبہ سندھ کے ساحلی علاقہ میں ہوا میں کافی نمی رہتی ہے جبکہ بارش کی صورتحال غیر جگینی ہوتی ہے دریائے سندھ کے ڈلٹا کے مشرق کی جانب مینگروو کے جنگلات پائے جاتے ہیں جو مچھلی کی افضائش اور سمندری لہروں سے بچاؤ کے لحاظ سے بہت اہم ہیں لوگوں کا بڑا پیشہ ماہی گیری ہے ساحلی خطے کا ایک منظر چار مرتوب اور نیم مرتوب پہاڑی خطہ مرتوب پہاڑی علاقہ وستی حمالیہ کے مرتوب خطے میں ہزارہ، مانسہرہ، ایبٹ آباد اور مری کا علاقہ شامل ہے جو پاکستان کا سب سے مرتوب خطہ ہے یہاں بارش سرتیوں اور گرمیوں دونوں موسموں میں ہوتی ہیں سب سے زیادہ بارش مونسون کی ہواوں کی بدولت ہوتی ہے گرمیوں کا موسم بڑا خوشگوار ہوتا ہے جون میں یہاں کا اوست درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریٹ تک رہتا ہے نیم مرتوب پہاڑی علاقہ اس خطے میں کوہ حمالیہ کے شمالی اور اکوی علاقے شامل ہیں بارشیں بہت زیادہ نہیں ہوتی سب سے زیادہ بارش وادیہ کشمیر میں ہوتی ہے زیادہ تر بارش فروری سے اکتوبر کے مہینے میں ہوتی ہے اس خطے میں درجہ زیر علاقے شامل ہیں ایک وادیہ کشمیر دو وادیہ چترال تین وادیہ سواد چار کوہاٹ پانچ خوشک اور نیم خوشک پہاڑی خطہ خوشک پہاڑی خطہ اس علاقے میں صوبہ بلوچستان میں مکران لسبیلہ قلات کی چھوٹی پہاڑیاں چاغی اور خاران کے ریگستانی علاقے شمالی علاقہ جات سکردو چترال گلگت وغیرہ صوبہ خیبر پختونخواہ کے جنوب مغربی ازلا ڈی اے خان ٹانک بنو کرک اور کوہاٹ وغیرہ شامل ہیں سالانہ بارش بارہ انچ سے کم ہوتی ہے بعض علاقوں میں گرمیوں میں درجہ حرارت سنتالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ جاتا ہے جبکہ موسم سرماک کافی شدید ہوتا ہے موسم کی شدت کے پیش نظر یہ علاقہ جنگلات سے محروم ہے جہاں پانی دستیاب ہے وہاں بھلوں کے باغات اور فصلیں کاشت کی جاتی ہیں نیم خشک پہاڑ کوہ نمک کالا چٹا پہاڑ کوہ سلیمان اور کوہ کیر تھر کے پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے یہاں سالانہ بارش کی مقدار بارہ سے پندرہ انچ تک ہے موسمیں گرمہ گرم اور طویل ہوتا ہے یہ علاقہ پھلوں خاص طور پر بادام سیب انار اور خوبانی کے باغات کی وجہ سے مشہور ہے خشک پہاڑ نیم خشک پہاڑ گنہ چاول گندم مکعی جوار چینہ مونگ پھلی اور دالیں یہاں کی اہم فصلے ہیں بڑے ماحولیاتی خطرات اور ان کا حل میجر انوائرمنٹل ہیزرٹس اینڈ دیر ریمیڈیز ماحول ہمارے اردگرد موجود تمام عوامل اور اشیاء جو ہم پر براہ راست اثر انداز ہوں ماحول کہلاتی ہیں اس میں زمین کے طبیع خد و خال آب و ہوا مٹی نباتات اور دیگر عوامل شامل ہیں انسان کی معاشی سیاسی سماجی مذہبی اقتصادی اور دیگر جملہ سرگرمیاں جو وہ کسی مخصوص علاقے میں سر انجام دیتا ہے اس کے ماحول کے زیر اثر رہتی ہیں انسانی محول کا درپیش خطرات تیزی سے بڑھتی ہوئی ملکی آبادی بے شمار مسائل کو جنم دیتی ہے ہمیں اگر ایک طرف غزائی خودکفالت کے حصول کا مسئلہ درپیش ہے تو دوسری طرف تیزی سے کم ہوتے ہوئے ذریعی وسائل بالخصوص پانی کی کمی کے مسئلے کا سامنا ہے جس سے مرغزار ریکزار بنتے جا رہے ہیں ہمیں ان سب خطرات کو سمجھنا ہوگا اور ان کا جائزہ لینا ہوگا تاکہ ان کے تدارک کے لیے کوئی موضوع اور مناسب حل تلاش کیا جا سکے اس وقت ہمارے ماحول کو درجہ زیال بڑے خطرات کا سامنا ہے ایک سیم و تھور دو جنگلات کا ختم ہونا تین زمین کا سہرہ میں تبدیل ہو جانا چار محولیاتی علودگی کا بڑھنا ایک سیم و تھور وارٹر لاغنگ اینڈ سیلینیٹی سیم زیر زمین پانی کی زیادتی اور تھور پانی کی کمی کی وجہ سے جنم لیتا ہے اس وقت پاکستان کا قریباً دو کروڑ ایک کڑھ رکبہ سیم و تھور کا شکار ہے اس سے نہ صرف زمین کی ذرخیزی متاثر ہو رہی ہے اور فصلوں سے مطلوبہ پیداوار حاصل نہیں ہو رہی بلکہ محولیاتی علودگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے سیم و تھور سے متاثرہ زمین سیم و تھور کی بڑی وجوہات درجزیل ہیں ایک نہروں سے پانی کا رساؤ دو نہ ہموار کھیت تین آپ پاشی کے قدیم اور روایتی طریقے چار ایک جیسی فصلوں کی مستقل کاشت حکومت پاکستان نے سیم و تھور کے مسائل پر قابو پانے کے لیے مدرجہ زیال اقتماد کیے ہیں ایک ٹیوب بیلوں کی تنصیب جس سے زیر زمین پانی کی سطح کم ہو جاتی ہے اور حاصل شدہ پانی کے استعمال سے تھور میں کمی واقع ہو جاتی ہے دو نہروں اور کھالوں کی پختگی تاکہ پانی کا زیر زمین رساؤ نہ ہو سکے تین کھیتوں میں مناسب نکاسی آپ کا انتظام چار پانی اور مٹی کے تجزیے کے لیے لبارڈریوں کا قیام پانچ کاشتکاروں کی تربیت و مشاورت دو جنگلات کا ختم ہونا ڈی فارسٹیشن کسی بھی ملک میں موتدل آب و ہوا کے لیے اس کے کل رکبے کا بیس سے پچیس فیصد حصہ جنگلات پر مشتمل ہونا ضروری ہے لیکن ہمارے ملک میں صرف پانچ فیصد رکبے پر جنگلات ہیں اور ایک عرصے سے جنگلات کی شرح میں اضافہ نہ ہونے کے برابر ہے جنگلات میں کمی کی بہت سی وجوہات میں سے چند اہم درجہ زیل ہیں جنگلات کو کاٹنے کے بعد کا منظر ایک درختوں کا ضرورت سے زیادہ کٹاؤ دو عبادی میں اضافہ کی وجہ سے لکڑی کی ضروریات میں اضافہ تین سیم اور تھور میں اضافہ چار درختوں کی بیماریاں پانچ بارشوں میں کمی چھے جنگلات میں لگنے والی آگ سات محولیاتی آلودگی آٹھ دریائی پانی کی کمی جنگلات کی کمی درجہ زیل مسائل کو جنم دیتی ہے ایک حکومت کی آمدنی میں کمی دو زمین کے کٹاؤ میں اضافہ تین موسمیاتی تبدیلیاں چار دیموں میں رید اور گار بھر جانے سے ان کی پانی جمع کرنے کی صلاحیت میں کمی پانچ جنگلی حیات میں کمی چھے محولیاتی حسن میں تنزلی سات محولیاتی آلودگی میں اضافہ حکومتی اقتماد حکومت پاکستان جنگلات کے رقبے میں اضافہ کے لیے بڑی کوشہ ہے اور ہر سال بہت سے اقتماد کرتی ہے جس میں سے چند ایک یہ ہیں ایک سات میں دو بار سرکاری سطح پر شجرکاری مہم چلائی جاتی ہے دو حکومت مختلف اقسام کے بیچ درامت کرتی ہے اور نرسری اگا کر عوام کو فراہم کرتی ہے تاکہ لوگوں میں درخت اگانے کا رجحان پیدا کیا جا سکے تین ذرائع ابلاغ پر اشتہاری مہم کے ذریعے عوام میں جنگلات کی شرح میں اضافہ کا شعور پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے حکومت کے ان اقتماد سے جنگلات کے زیرے کاشت رقبے میں بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے لیکن شجرکاری مہم کو زیادہ موثر بنانے کے لیے اس کا دائرہ کار سکولوں اور کالجوں کی سطح تک بڑھانا چاہیے نیز درختوں کی چوری روکنے کے لیے سخت قانون سازی بھی کافی مددگار ہو سکتی ہے تین زمین کا سہرہ میں تبدیل ہو جانا ڈیزرڈیفیکیشن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ذرخی زمین کی دولت سے نوازا ہے لیکن یہ سونا اگلنے والی زمین سہرہ میں تبدیل ہو رہی ہے اس کی چند اہم وجوہات درجزیل ہیں ایک زمین کے کسی ایک ٹکڑے پر بار بار فصلوں کو اگانے سے اس کی ذرخیزی کم ہو جاتی ہے جس سے زمین بنجر ہو کر سہرہ میں تبدیل ہو جاتی ہے دو کھیتوں میں مویشیوں کے زیادہ چرنے سے نباتات جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں جس سے زمین سہرہ میں تبدیل ہو جاتی ہے تین کاشت کے ناکست طریقوں کا استعمال جنگلات کا کاٹنا اور تیزی سے بڑھتا ہوا زمینی کٹاؤبی زمین کو سہرہ میں تبدیل کرنے کا باعث بنتے ہیں چار سیمو تھور اور تیزی سے بڑھتی ہوئی انسانی عبادی بھی قدرتی زمین کو سہرہ میں تبدیل کرنے کا باعث ہے پانچ جنگلات کو کاٹ کر امارتیں کارخانیں اور سڑکیں بنانے سے قدرتی زمین ختم ہو جاتی ہے چھے قدرتی زمین کی مناسب دیکھ بال نہ ہونے سے بھی زمین سہرہ میں تبدیل ہو جاتی ہے زمین کا سہرہ میں تبدیل ہونے کے بعد کا منظر چار محولیاتی آلودگی اور اس کی اقسام انوائرمنٹل پولوئین اینڈ اٹس ٹائپس آلودگی ساف سترے محول میں ایسے مذر اجزاء کا شامل ہو جانا جو اس کی قدرتی حالت کو تبدیل کر دیں آلودگی کہلاتی ہے صاف سترہ محول تمام جانداروں کی صحیح نشنمہ کے لیے ناغذیر ہے جیسے جیسے انسانی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اسی تناسب سے اس کی ضروریات زندگی بڑھتی جا رہی ہیں جس سے محولیاتی آلودگی جیسے مسائل جنم لے رہے ہیں محولیاتی آلودگی کی اقسام ایک فضائی آلودگی دو آبی آلودگی تین زمینی آلودگی چار شور کی آلودگی ایک فضائی آلودگی صاف ہوا کررہ ارز پر بسنے والی جملہ مخلوق کے علاوہ نباتات کے لیے بھی اشد ضروری ہے لیکن موجودہ دور میں صاف ہوا کا حصول دن بدن مشکل تر ہوتا جا رہا ہے فضائی آلودگی کی چند اہم وجوہات درجہ زیل ہیں فضائی آلودگی اور گاڑیوں سے نکلنے والی مزرع صحت گیسیں شامل ہیں جیم گرد اس میں آندھی اور گرد باد کے علاوہ اڑتی ہوئی مٹی کے ذرات وغیرہ شامل ہیں فضائی آلودگی کے اثرات زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور ایسی موسمیاتی تبدیلیوں کے رونما ہونے کا ڈر ہے جس سے انسانوں جانوروں اور فصلوں پر انتہائی مزر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں دو آبی آلودگی ہوا کی طرح پانی بھی زندگی کے لیے لازم ہے اگر قرعہ ارز کا تین چھتائی حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے لیکن ایک اندازے کے مطابق اس میں سے صرف تین فیصد پانی انسانی استعمال کے لیے دستیاب ہے یہ پانی بھی دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے آبی آلودگی جس کی چند اہم وجوہات درجزیل ہیں ایک گھروں اور انڈسٹری کا استعمال شدہ آلودہ پانی دریاؤں اور نہروں میں ڈالا جاتا ہے جو کہ فصلوں کے علاوہ ابھی حیات کے لیے بھی تباہ کن ہے دو سیورج سسٹر میں ذریعے گھروں کا آلودہ پانی زیر زمین جذب ہو کر صاف پانی کو خراب کر رہا ہے تین نالیوں کا پانی دریاؤں اور نہروں میں شامل ہو کر اسے خراب کر رہا ہے چار فصلوں پر سپرے کی جانے والی زہریلی دوائیاں زمین میں جذب ہو کر زیر زمین پانی کو آلودہ کر رہی ہیں پانچ زراد کے لیے استعمال کی جانے والی مختلف کھادیں زیر زمین پانی میں شامل ہو کر اسے خراب کر رہی ہیں آبی علودگی کے اثرات آبی علودگی کے باعث بیماریوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے ہیزہ ہپیٹائٹس ٹائفائیڈ جلد اور اشعبے چشم کے علاوہ ایسی بہت سی دوسری بیماریوں کی وجہ سے مریضوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے آبی علودگی انسانوں کے ساتھ ساتھ آبی مخلوق کے لیے بھی خطرناک ہے جس سے ماہی گیری کے شعبے سے وابستہ افراد کی آمدنی متاثر ہونے کا ڈر ہے تین زمینی علودگی اس علودگی کی بڑی بڑی وجوہات درجہ زیل ہیں ایک گھریلو اور فیکٹریوں کے استعمال شدہ پانی کا پھیل جانا دو فصلوں پر سپری اور خاد کا استعمال تین قدرتی آفات جیسے زلزلے سیلا بغیرہ چار سیم و تھور پانچ گھریلو اور سنتی کودہ کرکٹ کا جمع ہو جانا علودگی سے متاثرہ زمین زمینی علودگی کے اثرات زمینی علودگی سے خوراک کی قلت کا شدید خطرہ ہو سکتا ہے تیزی سے بڑھتی ہوئی زمینی علودگی فصلوں جنگلات اور جنگلی مخلوق کے لیے بڑی نقصان دے ہے چھے شور کی علودگی غیر ضروری اور نا خوشگوار آواز شور کہلاتی ہے بسوں ویگنوں کاروں رکشاؤں جہازوں ریل گاڑیوں ڈھول ڈرموں پھیری والوں لاوڈ سپیکروں مختلف قسم کے ہارنوں مشینوں اور دیگر مختلف اقسام کا ایسا ہی شور روز بروز ماحول کی علودگی میں اضافہ کر رہا ہے یہ علودگی دیہاتوں کی نسبت شہروں میں زیادہ پائی جاتی ہے شور کی علودگی کے اثرات شور ہمارے سننے سوچنے اور کام کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے شور کی علودگی سے انسانی صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں مثلا ہائی بلڈ پریشر بیچینی چڑچڑا پن اور سردرد وغیرہ شور کی علودگی پانی زمین نبتات اور جنگلی حیات کو درپیش مشکلات ایک پانی پانی کے بے دریخ استعمال سے زیر زمین پانی کے زخائر میں کمی ہو رہی ہے جس سے مستقبل میں پانی کی عدم دستیابی جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں دو آپ پاشی اور فصلوں کی کاشت کے روایتی اور پرانے طریقوں سے پانی کا زیاہ ہو رہا ہے اس سلسلے میں کاشتکاروں کی تربیت ضروری ہے تین نئے آبی زخائر ڈیم وغیرہ کی عدم تعمیر سے پانی کی شدید کمی ہو رہی ہے چار نہریں اور کھالیں پختہ نہ ہونے کے باعث دورانے آپ پاشی کافی مقدار میں پانی ضائع ہو جاتا ہے پانچ کافی مقدار میں پانی سمندر کی نظر ہو کر ضائع ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس پانی کو زخیرہ کرنے کا مناسب انتظام نہیں ہے دو زمین ایک ہمارے ملک کی عبادی میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے جبکہ زیر کاشت رکبے میں کمی ہو رہی ہے دو سیم و تھور کی وجہ سے ہماری زمین کی ذرخیزی بری طرح متاثر ہو رہی ہے تین زمین کو پرانے اور روایتی طریقوں سے کاشت کیا جا رہا ہے جس سے فصل کی عوست میں اضافہ ممکن نہیں چار زمین پر بار بار ایک جیسی فصلیں اگانے سے زمین کی ذرخیزی کم ہو رہی ہے پانچ سندی اور گریلو استعمال شدہ مواد ہماری زمین کی صلاحیتوں کو متاثر کر رہا ہے تین نبتات ایک درختوں کے غیر ضروری کٹاؤ سے جنگلات میں کمی ہو رہی ہے دو بارشوں کی کمی سے جنگلات کے اگاؤ کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تین سیم و تھور کے اضافے سے جنگلات ختم ہو رہے ہیں چار درختوں کی بیماریاں بھی جنگلات میں کمی کا سبب ہیں پانچ محولیاتی علودگی سے جنگلات پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں جنگلی حیات چار انسانی آبادی میں تیزی سے اضافے سے جنگلی حیات پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں پانچ پالتو جانوروں کی تعداد میں اضافے سے چراغاہیں کم ہو رہی ہیں جس سے جنگلی حیات متاثر ہو رہی ہے مشکی سوالات حصہ اول ایک ہر سوال کے چار جوابات دیئے گئے ہیں درست جواب پر درست کا نشان لگائیے کوہستان ہندو کشکی بلندرین چوٹی ہے ملکہ پربت ترچمیر نانگا پربت ایوریسٹ پاکستان کے جنوبی علاقے میں کون سا پہاڑی ہے سلسلہ ہے ہمالیا کوہ کراکروم کوہ کیر تھر کوہ سفید پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے چھ لاکھ چھانوے ہزار پچانوے مربع گلومیٹر سات لاکھ پچانوے ہزار پچانوے مربع گلومیٹر سات لاکھ چھانوے ہزار چھانوے مربع گلومیٹر آٹھ لاکھ چھانوے ہزار چھانوے مربع گلومیٹر پاکستان کے جنوب میں کون سا سمندر واقع ہے خلیج بنگال بحیر عرب خلیج فارس بحیر قلزم پاکستان کے کتنے فیصد رقبے پر جنگلات ہیں سفر اشاریہ پانچ پانچ پندرہ پچیس پاکستان اور چین کی سرحد کے ساتھ کون سا پہاڑی سلسلہ ہے کوہِ حمالیا شوالک کوہِ کراکرم کوہِ ہندو کش شہرہِ ریشم کس درے سے پاکستان کو چین سے ملاتی ہے درہِ خنجراب درہِ خیبر درہِ چوٹی درہِ گومل پاکستان کا قومی جانور ہے چکور مارخور ہرن شیر دو کالم الف کو کالم بے سے اس طرح ملائیں کہ مفہوم واضح ہو جائے کالم الف ڈیورنڈ لائن کاریز بیافو ٹوچی کوٹری کالم بے دریا گلیشئر بے راج پاک افغان سرحد زمین دوز نالیا تین خالی جگہ پور کریں پاکستان کے شمالی پہاڑوں کی وجہ سے پاکستان کی شمالی کافی حد تک محفوظ ہے پاکستان کے جنوب میں واقع ہے آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کو خطوں میں تقسیم کیا جاتا ہے دریاِ سندھ کے مقام پر پاکستان میں داخل ہوتا ہے پنجاب کا میدانی خطہ پوٹھوار کے علاقے سے شروع ہو کر تک پھیلا ہوا ہے ایسا علاقہ جہاں سالانہ بارش انج سے کم ہو سہرا کہلاتا ہے ہمارے ملک کے فیصد رکبے پر جنگلات ہیں شور کی آلودگی علاقوں میں زیادہ پائی جاتی ہے شہرائے ریشم کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے خاران کا ریکستان سوبہ میں واقع ہے حصہ دوم چار مختصر چواب دیں جنگلات کی کمی کی پانچ وجوہات لکھئے پاکستان کا محلے وقوع بیان کیجئے زمینی آلودگی کی پانچ وجوہات بیان کیجئے درہ ٹوچی اور درہ گمل کس پہاڑی سلسلے میں واقع ہیں محولیاتی آلودگی کی اقسام تحریر کیجئے پاکستان میں واقعے پانچ بڑے گلیشئرز کے نام لکھئے اس وقت ہمارے محول کو کون کون سے خطرات درپیش ہیں زمینی آلودگی میں کمی کے لیے پانچ اقدامات بیان کیجئے ہمالیہ کبیر کے پہاڑی سلسلے میں مشہور چوٹی کون سی ہے پاکستان کے پانچ اہم قدرتی خطوں کے نام لکھئے پاکستان کے لیے افغانستان اور وسطی اشیائی ممالک کی اہمیت بیان کیجئے جنگلات کی بہتری کے لیے حکومت کون کون سے اقدامات کر رہی ہے طوبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ کہاں واقع ہے تفصیل سے جوابات دیجئے پانچ پاکستان کے محلے وقوع کی اہمیت بیان کیجئے چھے پاکستان کے پہاڑی سلسلوں کا حال بیان کیجئے ساتھ درج زیال پر نوٹ لکھئے الف ستہ مرتفع بے میدان آٹھ آبو ہوا کے لحاظ سے پاکستان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ہر حصے کی تفصیل بیان کیجئے نو آبو ہوا انسانی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے وضاحت کیجئے دس دریاؤں کے نظام سے کیا مراد ہے تفصیلن نوٹ لکھئے گیارہ پاکستان کے میدانی خطے کی اہمیت بیان کیجئے بارہ جنگلات کی اہمیت بیان کیجئے تیرہ پاکستان میں کون کون سی جنگلی حیات پائی جاتی ہے اور اسے کیا خطرات درپیش ہیں چودہ ملک کو درپیش محولیاتی خطرات بیان کریں اور محولیاتی آلودگی کی اقسام پر نوٹ لکھئے پندرہ درجہ حرارت کے لحاظ سے پاکستان کو کتنے علاقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے وضاحت کیجئے سولہ پانی زمین نبتات اور جنگلی حیات کو بچانے میں درپیش مشکلات کی نشاندہی کیجئے عملی کام طلبہ کی مدد سے سکول کی گراؤنڈ میں شجرکاری کیجئے طلبہ کو چڑیا گھر کی سیر کروائی جائے تاکہ وہ جنگلی حیات کے بارے میں بہتر طور پر سمجھ سکے موسیقی